نحمد و نسلیم و نسلیم و علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کے لئے آج اس پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے قائد عظم حمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ اور فتنہ قادیانیت ناظرین اکرامی جیسے کہ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ قادیان کے دجال مرزا غلام قادیانی کا دجل و فتنہ تاریخ اسلام کا ایک سلکتا ہوا موضوع اور امت مسلمہ کے سینے کا ایک رستہ ہوا ناسور ہے جن صاحبان ایمان صاحبان بصیرت اور اہل رذر نے فتنہ قادیانیت اور مرزا غلام قادیانی کی دجالیت کو روز اول سے ہی جانا پہچانا ان مبارک ہزتیوں میں بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا نام نامی بھی شامل ہے قادیانیوں کے حوالے سے قائد عظم محمد علی جنہ کا موقف عام مسلمانوں کی طرح بلکل واضح تھا جب کشمیر سے واپسی پر قائد عظم سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی قادیانیوں کے بارے میں کیا رائے ہیں تو بانی پاکستان نے فرمایا میری رائے وہی ہے جو علماء کرام اور پوری امت کی ہے قائد عظم کے اس اشار سے واضح ہوتا ہے کہ آپ پوری امت کی طرح قادیانیوں کو کافر غدار اور باغی سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ قادیانیوں نے آپ کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا اور قائد عظم کی حکومت کو کافر کہا تھا قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد قائد عظم رحمت اللہ علیہ رحلت فرما گئے ان کے انتقال پرملال سے ساری قوم کی کمہ ٹوٹ گئی آپ کے داغ مفارقت سے ہر شخص یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ یتیم ہو گیا ہو لیکن اس جہ کا صدمے پر بھی قادیانیوں کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا پاکستان کے باشعور شہری جانتے ہیں کہ اس وقت کے وزیر خارجہ زفراللہ قادیانی نے بانی پاکستان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی اور وہ ایک طرف الگ بیٹھا رہا جب اخبارات اس معاملے کو منظر عام پر لائے تو قادیانیوں کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ زفراللہ قادیانی پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا نماز جنازہ نہیں پڑھا حالانکہ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے لہٰذا جماعت احمدیہ کے کسی فرد کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے ایک اور موقع پر زفراللہ قادیانی سے سوال ہوا کہ آپ قائد اعظم کے جنازے کے وقت غیر مسلم سفیروں کے ساتھ گراؤن میں ایک طرف بیٹھے رہے جنازے میں شامیل نہ ہونے کی کیا وجہ تھی اس نے جواب دیا آپ مجھے مسلمان حکومت کا ایک کافر وزیر یا ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر خیال کر لیں بحوالہ روزناوہ زمیدار لاہور آٹھ فروری انیس سو پچاس ایک مفصل انٹرویو میں زفراللہ قادیانی سے پوچھا گیا آپ پر ایک اعتراض اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ وہاں موجود ہوتے ہوئے نہیں پڑھا جواب دیا ہاں ٹھیک ہے یہی بات ہے میں نے نہیں پڑھا یعنی قائد اعظم کا جنازہ پڑھتا تو ایک اعتراض پیدا ہوتا کہ یہ شخص منافق ہے یہ غیر احمدی کا جنازہ نہیں پڑھتے اور اس نے پڑھ لیا تب تو میرے کیریکٹر کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ منافق ہے اس کا عقیدہ کچھ ہے عمل کچھ کہتا ہے اس نے ہر دل عزیزی حاصل کرنے کی خاطر قائد اعظم کا جنازہ پڑھا میرے عقیدے کو وہ جانتے ہیں میرے عقیدے کو انہوں نے نوٹ مسلم قرار دیا ہے تو اگر میں آئینی اور قانونی اعتبار سے نوٹ مسلم ہوں تو ایک نوٹ مسلم پر کیسے واجب ہے کہ مسلمان کا جنازہ پڑھیں ان کی اپنی کرتود تو سامنے ہونی چاہیے نہ پڑھنے پر کیا اطراز ہے سارے جہاں کو معلوم ہے کہ ہم نہیں پڑھتے غیر احمدی کا جنازہ بحوالہ سیاسی اتار چڑھاؤ از منیر احمد منیر صفحہ 99 قادیانی جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ قادی اعظم محمد علی جنہ نے ایک موقع پر زفراللہ قادیانی کو اپنا بیٹا کہا تھا اس کا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں لیکن عجیب بات ہے کہ بیٹے نے باپ کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا زفراللہ قادیانی نے قائد اعظم محمد علی جنہ کا جنازہ نہ پڑھنے کی جو توہزی پیش کی وہ بالکل درست ہے قادیانی اعقائد کے مطابق تمام مسلمان غیر مسلم ہیں کیونکہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے قادیانی خلیفہ مرزا محمود کا کہنا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہماری نزدیک وہ خدا تعالی کے ایک نبی کے منکر ہیں بحوالہ انوار خلافت صفحہ نوے مندرجہ انوار العلوم جل تین صفحہ ایک سو اٹھالیس مرزا محمود اپنی کتاب انوار العلوم پر لکھتا ہے اب ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی حضرت مسیح معود کے منکر ہوئے اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح معود کا منکر نہیں میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندووں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا اور کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو ماں باپ کا مذہب ہوتا ہے شریعت وہی مذہب ان کے بچے کا قرار دیتی ہے پس غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہی ہوا اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے ناظرین کرام قادیانی کتب کے ان تمام ترحوالجات اور قادیانی مذہبی رہنماؤں کے عمل سے یہ بات صاف طور پر آیا ہے کہ قادیانی غیر احمدی یعنی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں زفراللہ قادیانی کا بانی پاکستان محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کو غیر مسلم سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ نہ پڑھنا اور دیگر قادیانی غداروں کی پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کے سرمائے اور آشید بات سے چلنے والی قادیانی جماعت پاکستان سے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتی ناظرین گرامی قدر قادیانیوں کے نظریات عامال اور اسلام دشمن سرگرمیوں سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ قادیانی جماعت ہمارے دین اسلام ہمارے ملک پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے لیے کس قدر سنگین فتنہ ہے اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم فتنہ قادیانیت کی اسلام پاکستان اور امت مسلمہ کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں اور سازشوں کو پوری طرح بے نقاب کریں اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے ایمان اور خود اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قادیانی فتنے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں ناظرین کرام پروگرام کے اختتام پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس جامع اور خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو وہ تمام خیرات عطا فرمائے جو حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں اور ان تمام شروع سے محفوظ و معمون فرمائیں جن سے حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ و معمون فرمایا سبحان ربکہ رب العزت عمّا يصفیفون وسلام علم المرسلین والحمد للہ رب العالمین تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV Official کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے